گرمی کے ستائے عوام کے لیے خوش خبری کراچی میں شدید گرمی میں طویل لوٹ شیڈنگ شہریوں کا سبر جواب دے گیا بجلے کی بندش کے خلاف جگہ جگہ احتجاج سفورہ گوٹ سٹی ویلاس کے مکینوں کا ڈر چلا کر احتجاج مظاہرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرم ترین دنوں میں چودہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ سے جینا محال ہو گیا کہ الیکٹرک انتظامیہ کو عوام کا احساس نہیں کوئی پرسانے حال نہیں پیشاور، راولپنڈی، ملتان اور لاہور میں بھی لوٹ شیڈنگ سے عوام پریشان حقیقت ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا ہمیں آئی ایم ایف کا جواب آ گیا تو ایوان کو آگاہ کریں گے امید ہے ہمیں اس حوالے سے خوش خبری ملے گی حکومتی اخراج آپ نے کمی کے لیے اقتماد کر رہے ہیں اخراج آپ نے کمی کے حوالے سے نتائج ایوان میں پیش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا قوم اسم لے جلاس سے خیطاب کہا پاکستان ورکس اپارٹمنٹ کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے پاکستان ورکس اپارٹمنٹ میں ناقابل بیان کرپشن ہوتی ہے وزیر خزانہ کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ کے لیے کمیٹی بن چکی ہے پنجاب نے اپنے وسائل سے جنوبی پنجاب میں منصوبے مکمل کیے جنوبی پنجاب میں وزیراعلا روزکار سکیم کے تحت 10 فیصد اضافہ کیا گیا تحریک انصاف کے پھر آپریشن عظم سحکام کی مخالفت کسی بھی پوجی آپریشن کی حماعت کریں گے نہ سپورٹ کریں گے ہم ملٹری آپریشن کی بھرپور مخالفت کریں گے اس آپریشن کے پیچھے بہت سنجیدہ محرکات ہیں یہ مضاہمت کا وقت ہے اسفت قیسل کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی جلاس سے گفتگو ممکنہ آپریشن عظم سحکام کے معاملے پر تحریک انصاف کا جرکہ بلانے کا فیصلہ خبر پختون خواہ بھر سے قبائلی مائدین اور رہنماؤں کے ساتھ جرکہ ہوگا پی ٹی آئی کے ماتحہ جرکہ آج پشاور میں ہوگا جرکے میں ممکنہ آپریشن کے خلاف قرارداد منظوری کے لیے پیش کی جانے کا امکان عوام کی منظوری کے بغیر خبر پختون خواہ میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا آرمی چیف پارلیمنٹ میں بریفنگ دیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے رہنماؤں تحریک انصاف علی محمد خان کی گفتگو امریکہ کا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی غیر متزلزل حماد کا اعلان ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھی ملر کہتے ہیں پاکستانی عوام نے دہشتگرد حملوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا کسی بھی ملک کو ایسی دہشتگردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے علاقائی سلامتی کو لاحق خطرہ سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مفاد مشترک ہے میتھی ملر نے سواب میں ایک شخص کو زندہ جلانے کے واقعے پر تشویش کا اظہار بھی کیا حکومت کی پوری کوشش ہوگی بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے ہم آئینوں قانون کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھیں گے انقلاب انہوں نے لانا نہیں ہے ڈائلاغ پر وہ یقین نہیں رکھتے تو کیا کرنا چاہیے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے تو توفان نہیں آئے گا جمہوریت میں ڈائلاغ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اسی سے معاملات حل ہوں گے رہنمہ مسلم لیگ نون رانہ سنہ اللہ کے نجڑے ویسی گفتگو مزیریانہ پنجاب کی زیر صداد صوبائی کابینہ کا اجلاس اپنی چھت اپنا گھر پرگرام کی کابینہ نے منظوری دے دی چودہ آنگس کو لانچ کیا جائے گا دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی آرزی بنیادوں پر فوری تقرری کی منظوری ڈاکٹرز کے لئے الانس بڑھانے کی بھی منظوری صوبائی کابینہ نے وزیرالہ پنجاب کے ساندھ کارٹ کی منظوری بھی دے دی چنگچی اور رکشے کو بتدریج متبادر محول دوست ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنے پر اتفاق موڈر سائیکل کے لئے فٹنس سرٹیفیکیٹ کے حصول پر اتفاق یتین طلبہ کو الیکٹرز بائکس دینے کے لئے طریقہ کار کی منظوری صاحب وزیراعظم صاحب نے چارٹر او اکانومی کی باب کی جو آنے والے بجت تھا جو آپ کا پی ایس ٹی پی چاروں صوبائی کے تھا ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا یہ جو ادارہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے ہی ہے ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کروانے ہی کا ادارہ تو یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے آپ کی منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا شارٹر او اکانومی کہیں سے ڈیپٹیٹ نہیں ہو سکتا اس پر سب سے مشورہ اور اتفاقی رائے پیدا کرنا ہوگا نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ نہیں چل سکتے نیب سیاستدانوں کو بدنام کرنے اور سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے نیب کو ختم کرنا ہمارا اور وزیراعظم کا منشور ہے مساکہ معیشت یہ بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے چیرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کا قومی سمنی میں خطاب اشیاء پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار سوموں کو دینے کا مطالبہ سرپلس سیلز ٹیکس کی صورت میں صوبے اضافی ریونیو پاس رکھیں گے اگر صوبے حدف آسل نہیں کرتے تو اپنے بجٹ سے حدف پورا کریں گے بجٹ میں ستر سے اسی فیصد انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے اپوزیشن کے تجاویز بجٹ میں شامل کرنا سیاسی اور معاشی جیت ہوگی اٹھارہ وزارتیں ختم کرنے پر کوئی پیش اپ نہیں ہوئی مزیراعظم قدم بڑھائیں بڑے فیصلے لیں پیپلز پارٹی ساتھ ہے بفاق تیار ہو تو چاروں صوبے مل کر گرین انرجی پر کام کر سکتے ہیں بلاور بھٹو کا مشورہ پی آئی آئی کی نچکاری کی عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے قیمتوں اور ایفیشنسی میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسیڈیز کا ختمہ زراعت تعلیم اور صحت کے شعبے حکومت کی ترجیحات میں اہم ہیں جو دکاندار ایف بی آر کی تاجر دو سکیم کا حصہ نہیں بنتے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں حکومہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تیرہ فیصد تک بڑھانے کے لئے پرازم ہے بجٹ میں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لئے سات ارب مختص کیے ہیں وقت آگیا ہے جو دکاندار تاجر دو سکیم کا حصہ نہیں بنے ان کے خلاف کارروائی ہو سٹیشنری کے لئے ٹیکس استثناء برقرار رکھا گیا ہے پی آئی اے کے نچکاری کا عمل تیز کیا جا رہا ہے زراعت تعلیم اور صحت کے شعبے حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قوم سمبلی میں خیطاب بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کے دوران عدد نے کہا کیس میں سزا محتلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سیشن جج افضل مجو کا کل سپہ ہے تین بجے فیصلہ سنائیں گے شکایت کرندا خابر مانکہ کے وکیل نے سزا محتلی کی درخواست پر اپنے دلائل مکمل کر لیے خابر مانکہ کے وکیل زاہد آصد کی سزا محتلی کی درخواست کی مخالفت تی ٹو ایڈی ورلڈ کپ کے سمی فائنل مرحلے کے لیے چار ٹیمز فائنل گروپ ون میں بھارت اور افغانستان کی ٹیموں نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا گروپ ٹو میں جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیمز سمی فائنل میں پہنچ گئیں پہلے سمی فائنل جنوبی افریقہ اور افغانستان کی درمیان کل صبح ساڑھے پانچ بجے کھیلا جائے گا دوسرے سمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ رات ساڑھے سات بجے آمنے سامنے ہوں گے اسرائیلی فورسز کی غزہ میں دہشت گردی جاری اسرائیلی دیاروں کا اسماعیل حانیہ کے گھر پر حملہ بہن سمیت دس افراد شہید اسرائیلی فورچی پناہ خوزین سکول پر بھی بمباری مزید سولہ فلسینی شہید ہو گئے غزہ میں امداد کی منتظر فلسینیوں پر حملہ آٹھ فلسینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد سینتیس ہزار چوہ سو اچھاون ہو گئی چھاسی ہزار دوسو سینتیس فلسینی زخمی ہیں غزہ میں اجتماعی قبروں سے بھی نامعلوم تعداد میں بچوں کی لاشیں ملی ہیں عالمی تنظیم سیف دی چلڈرن کا جنگ میں اکیس ہزار فلسینی بچوں کے لاپتہ ہونے کا انکشاف غزہ میں چار لاکھ پچانمے ہزار پناہ خوزین فلسینیوں کو قرآن کی تباہ کن کمی کا سامنا ہے